ہندوستان کی مشہور اسلامیک انشتی دار العلم ندوت العلماء لکنو کے محتمیم مجلہ البعث الاسلامی کے چیف ایڈیٹر انٹیگرل انشتی کے بانی اور چانسلر دینی تعالیمی کونسل اتر پردیش کے نائب صدر اور عالم رابطہ عدو اسلامی کے فاؤنڈر ممبر مولانا سعید الرحمن عازمی ندوی کا شمار ہندوستان کے ان چند مشہور علماء میں ہوتا ہے جن کو نہ صرف یہ کہ عربی زبان پر قدرت حاصل ہے بلکہ آپ کی تحریریں بڑے شوق سے عرب ممالک میں بھی پڑھی جاتی ہیں مولانا سعید الرحمن عازمی ندوی نے جس خلوص محبت اور گکسوئی کے ساتھ دار العلم ندوت العلماء کے پلیٹ فارم سے قوم و ملت کی خدمت کی ہے اس کی مثال بہت ہی کم دکھائی دیتی ہے مولانا نے تقریباً اپنی زندگی کے ساٹھ سال ندوے میں گزارے جہاں مختلف عہدوں پر فائز رہے آپ کی خدمات اور آپ کے کارناموں کو چار حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک صحافت نمبر دو تصنیفات و تعلیفات نمبر تین عملی اور سماجی خدمات اور نمبر چار تدریسی خدمات صحافت مولانا کی عربی صحافت کا آغاز مہنامہ مجلہ البعث الاسلامی سے ہوا جو انیس سو پچپن عصوی میں دار العلم ندت العلماء کا ترجمان بن کر ہندوستان کے مطلع صحافت پر طلوع ہوا مولانا نے پہلے شمارے ہی سے اس میں لکھنا شروع کیا اور اس مجلے کے پہلے ایڈیٹر مولانا محمد الحسنی کے اسسسٹنٹ کی حیثیت سے جڑے رہے انیس سو اٹر عصوی میں مولانا محمد الحسنی کے انتقال کے بعد آپ نے باقاعدہ اس کی ادارت سنبھالی جو آج تک پورے آب و تاب کے ساتھ جاری ہے اسی طرح انیس سو انسٹھ عصوی میں جب پندرہ روزہ اور رائد منظر عام پر آیا تو اس میں بھی نائب الرئیس کی حیثیت سے آپ اپنا قلمی تعاون دیتے رہے ہزاروں صفحات پر مشتمل مضامین و مقالات اور البعث والاسلامی کے اداریے یقیناً آپ کا وہ علمی اور عدبی کارنامہ ہے جو علم و عدب کے زخیرے کا قیمتی اساسہ ہے تصنیفات جہاں تک تصنیفات کا تعلق ہے تو ہزاروں صفحات پر مشتمل مضامین اور مسلسل تدریسی مشغولیت کے باوجود مولانا سعید الرحمن عاصمی ندوی نے عربی اور اردو دونوں زبانوں میں متعدد علمی اور دعوتی کتابیں لکھی ہیں اردو سے عربی میں جن کتابوں کا ترجمہ کیا ہے ان میں ہے منحج الدعوہ فی الاسلام للشیخ امین احسن الاصلاحی رجال الدعوہ رجال الفکری والدعوہ الجزو الثانی للشیخ اب الحسن الندوی سورتان متزادتان القرمن الخامس عشر القرآن یتحدث الیکم للشیخ محمد منظور النعمانی توزیع السروہ فی الاسلام للشیخ محمد شفی العثمانی عملی اور سماجی خدمات جہاں تک کہ مولانا کے عملی اور سماجی خدمات کا تعلق ہے تو آپ کی زیر پرستی کئی مدارس اور مکاتب چل رہے ہیں وہی مولانا نے ندوت العلماء سے پوری وفاداری و جانساری کے ساتھ ساتھ قوم کی عصری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ایک یونشٹی قائم کیا ہے جو انٹیگرل یونشٹی کے نام سے لخنوں میں واقع ہے اور جو ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے لیے ایک بیش بہا اور لا زوال تحفہ ہے مولانا سعید الرحمن عظمی ندوی کی زندگی کا سب سے عظم و شان کارنام آپ کی تدریسی خدمات ہے دار العلوم ندوت العلماء میں اپنی بے پناہ صلاحیت و قابلیت کے باوجود معمولی تنخواہ پر گزر بسر کرنا اور طالبہ کی تعلیم و تربیت میں اپنی ساٹھ سال کی زندگی صرف کر دینا یقینا مولانا کی وہ قربانی ہے جس کو یہ امت طویل مدت تک یاد رکھے گی ہزاروں کی تعداد میں پوری دنیا میں پھیلے آپ کے شاگرد آپ کا نام روشن کرنے میں مصروف ہیں ندوی کی تدریسی مشغولیات اور کئی مجلات کی ادارت کے باوجود مولانا نے بہت سارے ممالک کا علمی اور دعوتی دورہ بھی کیا ہے جن میں قابل ذکر ہیں مصر، عراق، عمارات، عمان، قطر، سعودی عرب، کوئیت، پاکستان، سنگاپور، بنگلہ دیش وغیرہ وغیرہ مولانا سعید الرحمن عازمی ندوی اتہ پردیش کے زلہ مومے چودہ مئی انس سو پیتیسی سوی کو ایک علمی خانوادے میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام مولانا محمد عیوب عازمی تھا جو خود ہی ایک نامور عالم دین اور محدث تھے مولانا نے ابتدائی تعلیم اپنے گھری پر حاصل کی پھر جامعہ عربیہ مفتاح العلوم مو میں پڑھا اس کے بعد دار العلوم ندت العلماء سے انس سو چون عیسوی میں عدب عربی میں تخصص کیا آپ کی صلاحیت و قابلیت طالب علمی ہی کے زمانے سے آیا تھی لہذا فراغت کے بعد ہی ندوی میں بحیثیت استاز عدب عربی آپ کا تقرر ہو گیا اس کے بعد انس سو انٹھان عیسوی میں بغداد جا کر عربی زبان و عدب کے ماہر اور عدیب ڈاکٹر تقیدین حلالی مراکشی سے ایک سال تک استفادہ کیا پھر ندوے واپس آ گئے مولانا کی عظم الشان علمی، عدبی، تعلیمی اور سماجی خدمات کے اعتراف میں کئی انعامات و عزازات سے مولانا کو نوازا جا چکا ہے انس سو چورانوے عیسوی میں عربی خدمات پر صدر جمہوریہ ایوارڈ انس سو انٹھانوے عیسوی میں مولانا محمد احمد پرتاب گھڑی ایوارڈ انس سو انٹھانوے عیسوی میں اسلامی کونسل کے جانب سے قومی ایوارڈ برائے ادم دوہزار ایک میں دینی خدمات کے اعتراف میں حارون رشید علی ایوارڈ دوہزار چھے میں محدث جلیل مولانا حبیب الرحمن عازمی ایوارڈ دوہزار آٹھ میں موسس عزائد بن سلطان علی نحیان دہلی ایوارڈ دوہزار گیارہ عزوی میں علامہ سید سلمان ندوی صحفتی ایوارڈ کے علاوہ اور بہت سارے عزازات سے مولانا نوازے جا چکے ہیں